بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس تاریخ آ رہی ہے یوم تکبیر اٹھائیس مئی اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے میں اس وقت مدینہ طیبہ میں تھا تو شیخ صفی و رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ انڈیا کے بہت بڑے عالم دین تھے خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے بہت خوش ہوئے اور عرب لوگ بڑے خوش ہوئے پوری دنیا اسلام میں خوشی منائی گئی کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں دشمن کے لیے قوت تیار کرو گھوڑے باندھو فرمایا قوت سے مراد پھیکنے والی چیز ہے وہ میزائل ہو گولی ہو وہ گولہ ہو یا ایٹم بم ہو یہ سارے ایٹمی وار ہیڈز اس سارے اسی آیت کے تاحت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بنانے کا تو پاکستان نے بنایا اور پوری دنیا میں مسلمانوں نے کسی نے نہیں بنایا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن آج مسلمانوں کی زبوحالی اور حکمرانوں کی غلطیاں اور مس مینجمنٹ اور ترجیحات کو اتکی ترتیب نہ لگانا اور کرزے اٹھاتے چلے جانا اور ہماری قوم کے عللے تللے اور ہمارے نخرے اور فضور خرچیاں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ مقرود ہے اور آئی ایم ایف دوسروں سے کرز مانگ رہا ہے اور وہ ہمارا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ساری شرطیں پوری کرنے کے باوجود کرزہ ایشو نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ کو رول بیک کرو ایٹمی بم کو رول بیک کرو اس کا ہمیں ایکزیمن کرو ہمیں دکھاؤ اور ہم دیکھیں گے اور اس کو بند کریں گے تب آپ کو کردہ ملے گا تو یہ اٹھائیس مئی ایسے ان حالات میں آیا ہے کہ وہ خوشیاں ماند پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ہمیں ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم سب کو تین وقت نہیں تو دو وقت کے خانے پر اکتفاہ کر کے اور حکمرانوں کو اپنے ہر قسم کے فضور خرچیاں شاہ خرچیاں ختم کر کے اپنے ملک کو معیشت کے حساب سے سود سے پا کر کے اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہیے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ جس دن اتنی خوشی منائی گئی ہو اسی پر دشمن وار کر جائے اور اسی کو اللہ نہ کرے ختم کرنے کی کوشش کرے ہمیں اپنے رویہ کے ساتھ اس خوشی کو دوام بخشنا چاہیے اور ملک کے دفاع کے لیے تمام لوگوں کو ایک مٹھی اور ایک جان ہو جانا چاہیے نہ عوام اپنا دفاع خود کر سکتی ہے اور نہ فوج عوام کے بغیر دفاع کر سکتی ہے یہ سب ایک ہیں مسلمان ایک ہیں آپس میں محبت الفت یگانگت اور کسی قسم کی نفرت کے بغیر جو تکلیفیں جو پریشانیاں جو فتنیں جو سپیکولیشن کیا آج کل چل رہی ہیں افواہیں چل رہی ہیں اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو یہ پرانی چیزیں ہیں اگر کرپشن ہے تو غلط چیز ہے اس کو دفاع نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو پھیلانا میڈیا پہ پھیلانا اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کو پھیلا کر کے مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا عوام کو فوج سے فوج کو عوام سے حکومت کو اپوزیشن سے یہ طریقہ درست نہیں ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کو روکنا چاہیے ہماری اپنے زبانوں کو روکنا چاہیے اور ہر وہ سچا جملہ جو مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرے وہ سچ کو بھی روکنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کر کے اپنی معیشت کو بحال کر کے اپنے اساساجات کا بھی دفاع کرنا ہے اور یہ اساساجات ہمارے دفاع کریں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے موسیقی